امیس بٹا جی پردان منطری کہہ رہے ہیں کہ جان بچ گئی ویڈیو آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کتنا بڑا خطرہ تھا اور کیا ہو سکتا تھا جو دیش کے پور پردان منطریوں کے ساتھ راجیب گاندی رو اندرہ گاندی کے ساتھ ہوا کیا ہو سکتا تھا وہاں پر جو پردان منطری کو کہنا پڑا جان بچ گئی زندہ لوٹ آیا امیس بٹا دیکھو آپ نے نام لیا اندرہ گاندی جی کا اور راجیب گاندی جی کا آپ کو پتہ ہے کہ جب اندرہ گاندی شہید ہوئی اس کے بعد کیا ہوا پورے ہندوستان کے اندر دنگے ہوئے سماج کے لوگوں کو کس طریقے سے اس کا خمیادہ بکتنا پڑا چند لوگوں کی کلتیوں سے ابھی تک چراچی کے دنگوں کا انشاء پورا نہیں مل پایا اس کے بعد راجیب گاندی شہادت ہوئی اور ایک مہینہ پہلے دس جنپت کے اندر جب کانگریس کا ایکٹیو کرے کرتا تھا تو میں دس جنپت کے اندر آپ نے ایک دوست کو لدہانہ کہا تھا کہا تھا راجیب گاندی جندہ نہیں رہے گا کیونکہ شرکشہ کا مجھے انبوہ ہے چودہ بار حملے جیلے سریر کے اوپر میں نے اس نے کہا کیوں میں کہا ایس پی جی ہڑ چکی اور دلی پولیس کے ریٹائر خونے والے مراناظم باد میں ہیں وہ کمجور ہیں اور ایک مہینے کے بعد راجیب گاندی کی شہادت ہو جاتی پھر دوست فون کرتا ہے آپ نے بھولا تھا چلو اُت کے بعد میں آپ کو شرکشہ بیوستہ کی کمیہ بتاتا ہوں انگواریاں نہیں ہوتی کوئی انگواریاں تو کہنے کی بات کب ہوں گی جب عمر سرک کی اندر میرے اوپر پنتالی کلو آن ڈی اکس کے ساتھ حملہ ہوتا ہے رات کو کہہ دیتا ہوں کہ صبح ہمنا ہوگا اخباروں میں اشتہار آتے ہیں چلو میری ٹانک اُتر جاتی ہے آج مہینے کے بعد دلی کے اندر پارلیمنٹ کے پاس ری میریٹن ہوتر کے نیچے میرے آفیس میں بلاسٹ ہوتا ہے پندرہ دن میں شرکشہ ملتی پندرہ دن میں واپس ہوتی میں کانگرس کا پرینڈٹ ہوتا ہے یوت کانگرس کا ابھی تک انکواری نہیں تیس لوگ شہید ہو جاتے شرکشہ کرنی شہید ہو جاتے سوال سب سے بڑا نہ بی جے پی ہے نہ کانگرس ہے ہندوستان کا پردان منٹری دو دو پردان منٹری کھوئے ایک جی منسٹر کھویا بین سنگھ اور میں اس میں چودہ ہمراں سے میں بچ گیا اسی کامرے میں اور پنجاب سے نہیں کہ سارے ہمراں سب صندوق پورڈر پہ یہ کہا گیا اندرا گاندھی کو مار دیا آنے بڑا وقت نیرندر موڈی کھلا چیلنج ہوا وائرین ہوئی ویڈیو اندرا ٹھوک دی موڈی کیا چیز ہے آپ نے مجھے بلایا آپ نے مجھے بلایا اس میں چرچہ ہوئی خالستان بڑھائیں گے اڈکی ایسی کی تیسی خالستانیوں بھی خالستان بڑھائیں گے اور بڑڈر بلکل سامنے بٹھنڈا کے سامنے بڑڈر میں دیکھو ایسا ہندوستان کے اندر کبھی نہیں ہوا آج ہماری بیعث کتنی بھی چلے آج پاکستان کو بٹا دیا پڑوچی جو مول کا دوشمن ہمارا یہ بلکل سامنے بیٹھا ہے ہم نے بتا دیا کہ ہمارے ہندوستان کا پردان منتری اپنی دھرتی کے اندر سیف نہیں ہے تو بتاؤ کل کو خدا رکھاتا دیکھو یہ تماشا نہیں ہے یہ چھرکشا کھیل نہیں ہے ہلکا سا اگر کوئی بھی گھٹنا ہو جاتی جب پی ایم کو بچاتے بچاتے ایس پی جے والے گولی چلا دیتے تو جلے والا باگ بڑھ جاتا ٹھیک ٹھیک ہے نا بڑھ جاتا اگر نہیں چلاتے تو پی ایم کا نقصان ہو جاتا اگر نقصان ہو جاتا کوئی ریموٹ دما دیتا جب ہمارے سر میں میرے اوپر بلاسٹ ہوا تو دو جگہ پہ کار بم لگائے گئے روٹ بدلا پی ایم کا بھی روٹ ایسے بدلا اگر دو جگہ پہ کوئی کار بم لگے ہوتے ہیں یا تارے کھیچ کے نقس لائٹوں کی طرح ریموٹ دما دیتا اور ویڈیو میں سن رہا ہوں آپ کے چینلوں میں ایک ویختی کہہ رہا ہے وہ کارے رنگ کی گاڑی میں نرندر موڈی جا رہا ہے آپ مجھے بتائیں اس چیز کو کیا کھیل سمجھ رہی ہے دیکھو میں چنی صاحب کی کار بھری ایسے یہ اتنا آسان ہوتا ہے کیا میں بٹا صاحب آپ کو اس لئے بلائے تھا مجھے سمجھائیے یہ اتنا آسان ہوتا ہے کیا یہ کانسپیریسی لگتی ہے کیا یہ تو ہوئی نہیں سکتا مطلب کیسے ہو سکتا یہ کہ وہ روٹ نہیں بلوک ہو رہا ہے روٹ نہیں سینٹائز ہو رہا ہے لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں پردرشن کاری پہنچ گئے ہیں دیش کا پرداد منتری ہے ملک کھیل ہو رہا ہے کیا سردار بیان سنگھ کھویا ہم نے سردار بیان سنگھ کھویا اندرا گانڈی کھوئی رجیب گانڈی کھویا میں بھی ان کے کافلے میں تھا میں چودہ ہم لوگوں میں بچا ہم نے کیا چیخوا چنی جی کی میں عزت کرتا ہوں پر چنی جی کا یہ بیان دینا یہ قدرت ہی تھا یہ بیان ٹھیک نہیں ہے یہ بیان ٹھیک نہیں ہے میں بچنی جی کو کہوں گا چنی جی اپنے بیانوں کو واپس لو کن کو کوئی گھٹنا ہوگی آپ کے ساتھ پڑتے ہو جن عزکاریوں نے گلتی کی ہے جن عزکاریوں کی گلتی سے ہوا ہے ان کو اوپن کرو یہ پولٹی کا لڑا ہی نہیں ہے بٹا جی ایک ماملہ چھرکشہ کا ہے اوپی شنگ ساپ سامنے آپ کے بیٹھے ہیں یہ سی ار پی کے بھی ایڈی جی پی رہے ان کے پاس پنجاب رہا ان کے پاس جنگو پشمی رہا یہ ڈی ٹی پی رہے یہ سی ایس 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 جس کا ہم ہمارے پاس کور اس کے ڈی ٹی رہے بڑا انبور ہے ہم بیعت کی بجائے ہم اس مجدے پہ آئیں ہلکی سی کمی رہتی ہے ہلکی سی کمی اور تباہی آ جاتی ہے میں آج کہنا میں بہت یہاں چی پی ایم چی پی آئی کی سرکار ہے ڈلی سے میسیز آتا ہے میں کئی جگہ پہ جا رہا ہوں پورا پروٹوکول ہے سرکار کوئی ہے میں نے کوئی لینا دینا نہیں میں نے ان کو کہا یہاں چھوڑکشا کرنے چاہیے میں اپنا راستہ بدل کے ادھر کہتے نہیں جتنی دیر تک وہاں انتظام پورا نہیں رہے گا آپ نہیں جا سکو گے ہمیں روک دیا میں پیچھے گوہ میں گیا پرنکا گاندی جی آئے مجھے بلٹ پروف کاری ایلاوٹ ہے میں نے کہا مجھے گاڑی دو مجھے کہتے ہیں جی پرنکا گاندی جی آئے ہیں ان کو ہم پہلے دیں گے آپ کو پاہ بھی دیں گے ہوگی دیں گے نہیں تو نہیں دیں گے ان کو ملی بومبے سے آئی ان کو تھی مجھے نہیں تھی کہنے کا یہ مطلب ہے جہاں جہاں پروٹوکول اچھے طریقے سے نورم کو پورا کیا جاتا ہے CISF کے ڈیڈی پی رہے ہیں پورا ان کے ٹائم پہ بھی مرے پاس CISF تھی پورا نورم پورا کیا جاتا ہے اور پورا دیکھا جاتا ہے راتے کو اگر بڑھنا ہے اس کی تیاری پہلے سے ہوتی ہے